السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلا ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کے ساتھیوں آج آپ کی حتمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک البلاد کی موبائل بینکنگ کی جو آئی ڈی ہے وہ بار بار گلت لگانے کی وجہ سے اگر بلاک ہو چکی ہے تو اس کو ریکاور کیسے کریں گے یا پھر موبائل بینکنگ کا پاسورڈ آپ بھول چکے ہیں تو اس کو ریکاور کیسے کریں گے یا پھر ری سیٹ کیسے کریں گے یا پھر اگر آپ پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے کے مطابق کریں گے دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینک البلاد کا آن لائن اکاؤنٹ کیسے اوپن کریں گے اور دوسری ویڈیو میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اکاؤنٹ آن لائن اوپن کرنے کے بعد جب آپ نے ایٹی ایم کارڈ ریسیو کر لیا ہے تو ایٹی ایم کارڈ کو ایکٹیویٹ کیسے کریں گے اگر آپ نے وہ ابھی تک ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ویڈیو دیکھ لیں ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے اس کے علاوہ دوسری ویڈیو میں میں نے بینیفیشری ایڈ کرنے کا بھی اور انٹرنیشنل ٹرانسیکشن کرنے کا بھی موبائل سے میں نے مکمل طریقہ بتایا تھا یعنی کہ بینک البلاد کے ریلیٹڈ ہر سوال کا جواب آپ جو ہے وہ آپ کو ملے گا ویڈیو میں ڈسکرپشن میں سے آپ دیکھیں ہر جو سٹپ ہے اس کا انٹرنیشنل ٹرانسیکشن کے لیے یا پھر موبائل بینکنگ کے ریلیٹڈ کچھ بھی ہے تو ہر چیز میں میں نے ویڈیو بنا دیئے آپ ڈسکرپشن میں سے لنک لے کے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بینک کا اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پھر اس کے میں ایٹی ایم کارڈ کو ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو لے کر آئے ہوں یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ہیلا ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکے اور دوستو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں البلاد کی موبائل اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں اوپن کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ پلی سٹور سے ڈانلوڈ کر لیں اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے لاغن کے نیچے رائٹ سائٹ پہ فارگٹ لکھا ہوئے آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جو نیکسٹ پیج اوپن ہوگا یہاں پہ لکھا ہوئے لیگل آئی ڈی نمبر یعنی کہ آپ کا اکامہ نمبر تو یہاں پہ آپ اپنا اکامہ نمبر لکھیں یہاں پہ اکامہ نمبر لکھنے کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے نیکسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ آپ سے کارڈ نمبر پوچھے گا یعنی کہ جو آپ کا البلاد کا ایٹی ایم کارڈ ہے اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوئے آپ وہ کارڈ نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے کارڈ نمبر انٹر کرنے کے بعد کارڈ پن نمبر یعنی کہ جو ایٹی ایم مشین پہ جا کے آپ پن یوز کرتے ہیں وہ ایٹی ایم کارڈ یعنی کہ کارڈ پن نمبر آپ وہ یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد آ جائے گا آئی بین اور اکاؤنٹ نمبر یعنی کہ اگر آپ کے پاس آئی بین یعنی کہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے نیکسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو جو آپ کے سامنے پیج اوپن ہوگا اس کے اوپر آپ کا یوزر نیم لکھا ہوا ہوگا یہ دیکھیں جو آپ کا یوزر نیم ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ ڈاؤن سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو ری سیٹ پاسورڈ لکھا ہوا ہوگا اگر آپ پاسورڈ بھول چکے ہیں یا بلاک ہو چکے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ اس نے بولا کہ پاسورڈ یہاں پہ اور کنفرم پاسورڈ یعنی کہ آپ جو نیا پاسورڈ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں اور پھر کنفرم پاسورڈ میں دوبارہ وہی لکھیں تو آپ اس کو اوکے کر دیں اس کو ڈن کر دیں ٹو ٹائم پاسورڈ لکھیں جب آپ اس کو ڈن کریں گے تو آپ کے موبائل پہ ویریفکیشن پن کوڈ آئے گا ون ٹائم پاسورڈ جسے کہتے ہیں فور ڈیجٹ وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اپنے موبائل سے دیکھیں جو آپ کے پاس فور ڈیجٹ پن کوڈ آئے گا تو وہ فور ڈیجٹ پن کوڈ جب آپ یہاں پہ لکھیں گے تو یہ دیکھیں یور پاسورڈ ہیز بین کریٹیڈ سکسسفولی یعنی کہ ہمارا جو پاسورڈ ہم نے چینج کیا تھا یا پھر ہمارا پاسورڈ جو بلاک ہو چکا تھا وہ اب ریکاور ہو چکا ہے تو اب آپ دوبارہ جو ابھی آپ نے پاسورڈ بنایا یہ پاسورڈ آپ دیکھیں تو دوبارہ سے آپ لاغن کر سکتے ہیں آئی ڈی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو کہیں پہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کمیٹس میں ضرور بتائیں اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کو دوستوں کے آگے بھی ضرور شیئر کریں اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں پلیس ہمیں کمیٹس میں ضرور بتایا کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ